موسیقی ترنگانہ کے ریاستی وزیر اور سی ایم کے سی آر کے سوپتر شرکیت آرہ کرامہ راؤ نے آج انڈیا ٹوڈے آف دے سٹیٹ کنکلیف 2017 کی ایک تخریب میں یہاں پر یہ واضح کر دیں کہ جس طرح سے معاشی معاملات میں انام حاصل کیا گیا ہے سڑکوں کے سلسلے میں بھی اگر حکومت کوئی اوارڈ حاصل کرتی ہے تب ہی سنہری ترنگانہ بن سکتا ہے کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم اور حلقہ حیدرباد کے پارلیمانی ممبر نقیب ملر جناب بیرسر الہاج حسد الدین اویسی سے آج شیخ پیٹ کے ایک وفد نے ملاخات کر کے علاقے کی تقریباً گیارہ غیر آباد مسجدوں کی تفصیلات بہم پہنچائی اور صدر محترم نے اس موقع پر نانل نگر کے کارپوریٹر جناب محمد نصیر الدین اور شیخ پیٹ کے کارپوریٹر جناب راشد فراز کو فوراً اس سلسلے میں ہدایات دیتے ہوئے کاروائیاں شروع کرنے کے لیے کہہ دیا اور ساتھ ہی وفد کو تیقن بھی دیا کہ نہ صرف اس علاقے بلکہ سارے شہر حیدرباد کی غیر آباد مسجدوں کو کل ہن مجلس اتحاد المسلمین آباد کرنے کے لیے پورا زور لگا دے گی تیلنگانہ کے ریاستی وزیر شریٹی حریش راؤ نے آج اسملی کے کمیٹی حال میں سری رام ساغر ایرگیشن پروجیٹ کے کاموں کے چلتے ایک جائزہ اجلاس طلب کیا جس میں ریاستی وزیر خزانہ شریٹالہ راجندر کے ساتھ ساتھ کئی سماجی خدمتگار زلے کریم نگر کے کئی ایرگیشن آفیسس نے شرکت کی ارے صحیح بولے میاں یہاں تو ایچ سے لے کر شادی تک وومنز ویر، کٹس ویر، ہوزری، پانچ سو سے بھی زیادہ برینڈز ہیں یہاں پر اور منازہ آفورس بھی ناواب سے لے کر آلم پناہ تک سب کی پسند ہیں یہاں پر نہیں خرید ہو گئے تو مہیں گا پڑے گا نیو برینڈ فیکٹری ایکزیبیشن روڈ آپزیٹ کیر ہاسپیٹل مرزم جہی مارکیٹ ہیدر آباد شاپنگ کا نیا آدھا اردو زبان کی مٹھاس کے چرچے آج چاروں طرف ماحول میں اونچائی پر آگئے اور اس کی گونج ریاستی اسمبلی میں اس طرح سے گونجی کہ مسلمہ حیثیت اختیار کر گئی اور ریاست تلنگانہ آج ملک کی دوسری ایسی ریاست بن گئی جہاں اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان کے طور پر ایوان اسمبلی میں جادو کا اثر دکھاتے ہوئے اس کے بل کو منظور کروا لیا گیا ملک کی دار الحکومت ڈلی وہ واحد ریاست تھی جہاں پنجابی کے ساتھ ساتھ اردو زبان کو بھی سرکاری موقف حاصل تھا لہٰذا تلنگانہ خانونساس اسمبلی میں بھی مختصر مباحثے کے بعد سرکاری زبان ترمیم بل کو منظور کرواتے ہوئے اسے ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان کا موقف عطا کر دیا گیا ریاستی وزیر امارات و شوارے نے وزیر اعلی شرک کیسی آر کے جانب سے ایوان اسمبلی میں ترمیم بل کو منظوری کے لیے پیش کیا اور منظوری کے بعد تمام حضب اختلاف سے اظہار تشکر کیا کہ انہوں نے اس بل کی منظوری کے لیے ریاست تلنگانہ کی ایک تاریخ رقم کر دی ہے اس موقع پر کرسیہ صدارت پر ڈیپیٹی اسپیکر اسمبلی محترمہ پدمہ دیوندر ریڈی براجمان تھی ریاستی اسمبلی میں اردو زبان کے ترمیمی بل کے مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس پارٹی کے ڈیپٹی فلور لیڈر شریٹی جیون ریڈی نے انتہائی شائستہ اردو زبان میں خطاب کرتے سے بتایا کہ متحدہ اندرپردیش میں کانگریس نے تیویس ازلاؤں میں سے اردو آبادی والے کثیر چودہ ازلاؤں میں اس زبان کو دوسری سرکاری زبان کا موقع فتا کر دیا تھا اس کے علاوہ اردو اکڈیمی کا خیام اور اردو میڈیم اسکولز وغیرہ بھی کانگریس کے ہی کارنامے ہیں ان کے علاوہ ڈاکٹر وائیس راج شیکر اڈی کے دور میں تعلیمی اسکالرشفت میں اردو ذریعہ تعلیم کے طلبہ کو بھی شامل کرنے کا سہرہ کانگریس کے سر ہے انہوں نے موجودہ حکومت پر الزام بھی لگایا کہ وہ اقلیتوں کی حمدردی کا دم بھرتی ہے جبکہ گزشتہ تین سالوں میں تین ہزار تین سو چھسٹھ کروڑ کا بجٹ مقتص کیا گیا اور اس میں سے صرف ایک ہزار ساس سو چودہ کروڑ ہی خرچ کیا گئے اور اس طرح سے صرف آدھا بجٹ ہی استعمال میں لایا گیا جیونڈرڈی نے بغیر کسی تحفظ ذہنی کے بل کی مکمل تائید کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس بل کی عمل آماری میں وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے چونکہ اردو زبان ملک کی زبان رہی ہے لہٰذا اسے کسی بھی مذہب سے جوڑنا خطعی غیر اہم ہے ان کی تقریر کے دوران ریاست کے ڈیپٹی سی ایم جناب محمد محمد علی نے مداخلت کرتے ہوئے سی ایم کے سی آر کو اقلیتوں کا چیمپئن خرار دینے کی کوشش کی جبکہ وزیر مخننہ شریٹی حریش راؤ نے کانگریس پر الٹا الزام لگایا کہ وہ اقلیتوں اور اردو زبان پر اردو کو دوسری سرکاری زبان کے طور پر اعلان تو کیا گیا لیکن معاملات صرف کاغذی حدود تک محدود رکھے گئے ٹی حریش راؤ نے مزید کہا کہ ٹی ار ایس پارٹی ریاست کے ہر فرد کے چہرے پر سچی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہے اور ریاست کی ترقی کے فوائد عوام تک پہنچانے کی پابند بھی ہے لہذا اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دینا اسی کی ایک کڑی مانی جا سکتی ہے ملے کا فرنیچر میاری فرنیچر کا دوسرا نام ملے کا فرنیچر برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش میاری آلہ اور بہترین کوالیٹی کا حض پہ استطاع بھی جہاز کا مکمل فرنیچر سچ بیس سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجئے ملے کا فرنیچر روبرو والٹا کوٹل مغلب راہ دربار بی جے پی کے خائد مخننہ شریف جی کشن ریڈی نے آج ایوان میں اردو سرکاری زبان ترمیمی بل کے مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے انیس سو چھسٹھ سے ریاست میں سرکاری زبان کے موقف کو واضح کرتے ہوئے تلگو زبان میں نہ ہی اس بل کی تائید کی اور نہ ہی مخالفت جبکہ تلگو دشن پارٹی کے ساندرا ونکرڈ ویریا نے بل کی مکمل تائید کرتے ہوئے حکومت سے سنجیدگی سے اس پر عمل پیرا ہونے کی خواہش ظاہر کی کلہن مجلس اتحاد المسلمین کے خائد مخننہ جناب الہاج اکبر الدین نویسی نے اردو کو ریاست کی دوسری سرکاری زبان بنائے جانے کے بل پر مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے بتایا کہ سی ایم کیسی آر کا یہ اقدام ملک کی تاریخ میں سنہرے الفاظوں سے لکھا جائے گا اتر پردیش بیہار اور مغربی بنگال میں اردو کو چاہنے والوں کی کثیر آبادی کے باوجود بھی مہا اردو کو وہ موقف نہیں ملا ہے جو ہماری ریاست تیلنگانہ میں ملا ہے مگر ان تین ریاستوں میں ایڈیشنل اوفیشل لینگوجز کی اٹھارہ زبانوں میں اردو بھی شامل رکھی گئی ہے قائد نے حکومت سے خواہش کی کہ اردو اکاڈمی کو اردو ذریعہ تعلیم کے مدارس ابتدائیہ سے کالیجز کی ستے تک اردو نسابی کتابوں کی تباد کی اجازت دی جائے اور دوسرا مطالبہ یہ رکھا کہ اردو اکاڈمی کے کمپیوٹر سینٹرز اور لیبریریز جو کہ بند ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ کارکرد بنایا جائے اور کمپیوٹرز کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے اردو کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کریں قائد نے کلہن مجلس اتحاد المسلمین کے حردی لزیز اور شہر آفاق قائد جناب الہاد سلطان صلاحوتی نویسی کے ساتھ اردو بچہ و تحریک نے جو معاملہ چلایا تھا انہیں اس موقع پر مبارک بات پیش کی جن میں شامل رہے موجودہ وزیر داخلہ شری این نرسیمہ ریڈی سابق وزرہ شری ایم باغا ریڈی شری اے مدن موہن شری شیو راو شاٹے کر شری راج بہدر گوڑ شری سری نواز لاہوٹی ڈاکٹر حسنی خالد بغیرہ ان کے ساتھ ساتھ قاس طور پر بانیوں ایڈیٹر سیاست جناب آبید علی خان مرہوم اور جوائنٹ ایڈیٹر جناب محبوب حسین جگر مرہوم کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان بزرگوں نے اردو زبان کی حفاظت و فروغ کے لیے جو خواب دیکھے تھے انہیں آج سی ایم کے سی آر نے شرمندہ تعبیر کر دکھایا ہے ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیہ سے آرہستہ ہر قسم کی سرویس دستیاب ماہ ٹیکنیشنز کی نگراری میں ریپیٹس کی بھی سہولت استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیپ ٹاپس پانچ ساتھ چھ ہزار کے آفرز میں دستیاب علابہ عزین سی سی ٹی بی کیامرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پھر سوچنا کیسا آئیے آپ خدمت کا موقع دیجئے ہمارا پتہ ٹاپ سی لیکشن کمپیٹرز سیل سرویس ہول سیل اینڈ ریٹیل ویجنگر کالنی بی سائیڈ ریان ہٹل ہیدر آباد آنچ ساتھ چھ ہزار کے آفرز میں دستیاب علابہ عزین سی سی ٹی بی کیامرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پھر سوچنا کیسا آئیے آپ خدمت کا موقع دیجئے ہمارا پتہ ٹاپ سی لیکشن کمپیٹرز سیل سرویس ہول سیل اینڈ ریٹیل ویجنگر کالنی بی سائیڈ ریان ہٹل ہیدر آباد شہر ہیدر آباد میں واقع آئی پی ایس انٹرنیشنل اسکول کے انتظامیہ کے سخت روئیے کے خلاف میں میڈیا میں خبریں آ جانے کے بعد وہاں کا انتظامیہ اب کچھ اپنے روئیے کو بدلنے کی کوشش میں جڑ گیا ہے خبر ہے کہ فی کے سلسلے میں اسکول کا انتظامیہ الکی جی کے معصوم تین سالہ تائلوی علموں کو بھی گھر واپس کر رہا تھا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ زندگی کے لیے پیسہ ہی ضروری ہے اچھے اغدار کی زندگی میں کوئی خدر نہیں ہے ویسے بھی موجودہ دور کے لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پیسے کے لالچین لوگوں کے ساتھ وہ جڑتے ہی کیوں ہیں کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ برے آدمیوں کو اپنی برائی چھوڑنے میں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے شاک بڑی چیز ہے خوشیاں دور نہیں آلم پناہ کرییشنز خوش رہو آلم پناہ شروانی ہاؤس خوبصورت لباس کی شان امدہ شروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز جی ہاں آلم پناہ سب کی زبان پر ایک ہی نام آلم پناہ آلم پناہ آلم پناہ خوب ہے جان بلند ہے میار رواجی ملبوسات کا فیشن آلم پناہ سے زیادے کوئی نہ جانے ڈیزائنر شروانی سوٹس پٹھانی کرتا پجاما اور کٹس ویر اپسلوٹلی وال کلاس آلم پناہ بیسائیڈ چو محلہ پیلیس خلوت سکوائر ہیدر آباد کونٹاکٹ 040 2450 1565 شہر ہیدر آباد میں منشیات کے کاروباریوں پر کڑی نظر رکھنے والی پولیس آج خود ہی اس سلسلے کی ایک شکایت سے دوچار ہو گئی ہے خبر ہے کہ مادنہ پیٹ پولیس اسٹوشن سے وابستہ ایک کانسٹیبل رات میں ڈیوٹی کے دوران حلق تک شراغ پی کر اپنی ٹو ویلر چلانے کے دوران ایک دوسرے موٹر سیکل سوار کو ٹکر دے دی جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا اسے رہگیروں نے فوراں عثمانیہ دواخہ نے منتقل کیا جہاں وہ زیر علاج ہے یہ واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ڈونٹ ڈنک ڈڈرائی والا پولیس کا فارمولا صرف عوام کے لیے محدود ہے جبکہ پولیس جب چاہے جو چاہے سب کچھ کر سکتی ہے لہٰذا اس سلسلے میں کانگریس نے سابقہ میں جو الزام لگایا تھا کہ ریاست میں ٹی آر ایس کا نہیں بلکہ پولیس کا راج چل رہا ہے وہ سچ ثابت ہونے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ صرف یہ ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ بہترے واقعات عوام کے سامنے آنے ہی نہیں دیے جا رہے ہیں شہر حیدر آباد کے ملک پیٹ علاقے میں واقعے محبوب مینشن گنج کی مارکٹنگ کمیٹی کے لوگوں نے وہاں پر بیس تا پچیس سالوں سے رہنے بسلے والوں کو ہٹانے کے لیے دھمکیاں دینے کی خبر آئی ہے اس سلسلے میں تمام متاثرین نے علاقے کے کولین مجلس اتحاد المسلمین کے میلے جناب احمد بلالہ سے ربد پیدا کیا اور احمد صاحب نے فوراً اس سلسلے میں کاروائی شروع کرتے ہوئے اول ملک پیٹ کے اپنے پارٹی کے کارپوریٹر جناب محمد صیف الدین شفیق کو وہاں بھیجا اور کارپوریٹر صاحب نے سبھی لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے وہ نے تیقن دیا کہ مجلس کے رہتے ہوئے غریب لوگوں کو کوئی بھی بے گھر نہیں کر سکتا جب تک حکومت کے ڈبل بیٹروم سکیم کے مقانات نامیر نہیں ہو جاتے تب تک وہ لوگ مہین ہیں اس موقع پر سبھی لوگوں نے کولین مجلس اتحاد المسلمین کا شکریہ آدھا کیا سکندرباد کے ریلوے پولیس کے انچار سپریٹنڈین شریع ایس راجندر پرساد نے آج میڈیا کو خبر دی کہ حالیہ دنوں میں سکندرباد اور کاجی گڑا کے ریلوے پولیس حدود میں ہوئی چوریوں کی گتھیا سلجا لی گئی ہیں اور اس سلسلے میں ریاست حریانہ کی بہن ریاستی سات رکنی ڈاکوں کی ٹولی کو گرفتار کر کے ایک ہزار نو سو گیارہ گرام سونے کے زیورات اور دوسری اشیاؤں کو برامت کر ضبط کر لیا گیا ہے شہر حیدرباد کے سنت نگر علاقے میں آج صبح چہل خدمی کے لیے نکلے لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ بس شلٹر کے پاس والے علاقے میں ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے پولیس نے فوراں جائے حادثہ پہنچ کر لاش کو اپنے خبزے میں لیا اور بعد جانچ کے وہ لاش لنگایا نگر کے ساکن ٹی آر ایس لیڈر وی سری نواز راؤ کی ثابت ہوئی لہٰذا خطل میں مخدمہ درج کر کے پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں تلگو ریاست آندر پردیش کے ویجے وڑا کی پولیس نے آج ہم جنسیات کے عادی سات رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا اور بتایا کہ یہ لوگ اپنی مجرمانہ حرکتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے شکار کو خطل بھی کر دیا کرتے تھے لہٰذا مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں مرکزی کابینہ نے آج اپنی ایک بیٹھک میں قومی منافع خوری کے ایک پرستاؤں کو منظوری دے دی ہے آج نئی دلی میں پی ایم موڈی کی صدرت میں منقض کی گئی اس بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس سے ملکی عوام کو جی اس ٹی کے نقصانات سے بچانا ممکن ہو پائے گا مرکزی کابینہ کے آج کے فیصلوں کی جانکاری دیتے ہوئے مرکزی وزیر شریع روی شنکر پرساد نے بتایا کہ حکومت نے دالوں کی برامت پر سبی خسم کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا ہے لہٰذا آج کے بعد سے ملک کے کسان اب اس سہولت سے فیدہ اٹھا سکیں گے بھارت کی بیس سالوں سے بی جے پی کی ستہ والی ریاست گجرات میں ایسملی انتخابات میں امیدواری کے لیے سبی سیاسی پارٹیوں میں اٹھا پٹک جاری ہے ریاست کے شہرت یافتہ لیڈر شنکر سنگھ واگلہ نے اس موقع پر بتایا سی ایم روپانی کے خلاف میں امیدوار وہ نہیں کھڑا کریں گے جن جاتی لیڈر سے سیٹوں کے بٹوارے پر کانگریس کی مشکلیں کچھ بڑتی نظر آ رہی ہیں بھارت کے صدر جمہوریہ شری رامنات کووین نے آج بھارت کی فوج کو دو سو تیویز اسکورڈرن اور ایک سو سترہ ہیلیکاپٹرز کی یونٹ پیش کی اور اس موقع پر سبی کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ ملک کی فوجیں ہر ہر طرح سے ملک کے خدمت کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں دلی کی ماہولیاتی آلودگی میں کچھ صدھار ہونے کے بعد آج حکومت سے جنگی خطوط پر مبنی اقدامات کو کم کرنے کی سفارش کی گئی ہے دلی میں ٹریکس اور دوسری بڑی گاڑیوں پر لگائی گئی پابندیاں اور پارکنگ پر لگے امتنا کو برخواست کرنے کے لیے بھی درخواست کی گئی ہے